اب نیتہ رجا مراد کی چچیری بہن اور پورو موڈل جینی تمان کا جنم انیس نومبر انیس سو کیا ان کو ہوا تھا شروعات میں اور بعد میں بھی ان کی طلنا پروین باوی کے ساتھ کی جاتی رہی ہے یہ ایک مسلم پتا اور ہندو ماں کے گھر پیدا ہوئی تھی جب یہ تیرہ سال کی ہوئی تو ان کے پتا کا ندھن ہو گیا اس کے بعد ان کی ماں نے ایک جرمن ویکتی سے شادی کر لی اور جرمنی کی ناغرک بن گئی جینی تمان کی شادی اب نیتہ مزر کھان سے ہوئی تھی لیکن یہ شادی سفل نہیں رہی انیس سو اکہتر میں جینیت کو ہلچل فلم میں چھوٹا سا رول ملا پھر ہنگامہ فلم میں انیس سو اکہتر میں ہی دوسرا چھوٹا سا رول ملا اس کے بعد دیوانن نے اپنی فلم ہرے رامہ ہرے کرشنا میں اپنی بہن کی بھومی کا دی فلم سفل رہی اور جینیس کی روپ میں ان پر فلمائی آگیت دم وارو دم کافی لوگ پریے رہا جینیت نے اس میں اپنے کام سے درشکوں کا دل جیت لیا انیس سو ستر کے دشک میں دیوانند جینی تمان کی جوڑی آدھا درجن کے قریب فلموں میں نظر آئی ہرے رامہ ہرے کرشنا کے لیے انہیں سروسرشت ساہے کبھی نیتری کا پروسکار ملا دیوانند کے ساتھ کی گئی ان کی فلمیں ہیرہ پنہ، عشق عشق عشق، پریم شستر، وارنٹ، ڈارلنگ ڈارلنگ، کلاباز، آدھی پر مکرہی وارنٹ باکس آفیس پر سپل رہی ان کے بعد شالی مارائی اور پھر ستیم شیوم سندرم راز کپور کی اس فلم میں ان کے دوارہ نبایا گیا رول کافی چرچت رہا پھر ہیرہ لال پنہ لال چور کے گھر چور کامیابر فلمیں رہی اس کے بعد ان کی ہٹ فلموں میں ڈان، کربانی، دہ گریٹ گیمبلر، دھرمبیر، توستانہ، علی بابا چالیس چور، لاوارس، یادوں کی بارات رہی چین اطمان کے پتا امانولا خان بھی ایک لے خک تھے اور سکرپٹ لکھتے تھے انہوں نے ہی مغلے آجم اور پاکیزہ لکھی تھی جین اطمان انہیس سو ستر میں مس انڈیا پیسیفک بنی تھی جین اطمان کے دو بیٹے ہیں جن کے نام ازان اور جہان ہیں فلم عبداللہ کے دوران ان کا سنجے خان سے رشتہ بھی چرچہ میں رہا انہیس سو اسی میں ایک ہوتل میں بیواد کے بعد یہ ختم ہو گیا جین اطمان کی پرسید فلمیں ہیں یادوں کی بارات، روٹی کپڑا اور مکان، از نبی، چھیلا بابو ہم کسی سے کم نہیں انصاف کا تراجو، مہان، تیسری آنکھ، لاوارش، پکار، جاگیر، گواہی، ڈون، اجنبی، دھرمویر، ستیم شیوم سندرم، وارنٹ، دوستانہ، قربانی، بھوپال ایکسپریس، بالکا ودو، آدھی جین اطمان فلحال اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ ہی رہ رہی ہیں موسیقی